ساٹھ پیسے پرتی لیٹر ہو گیا ہے تو وہی دیزل نواسی روپے دو پیسے پرتی لیٹر جو ہے وہ بک رہا ہے وہی دوسری تصویر ہوگی جوہاں پیٹرول سنتانبے روپے دس پیسے اور ڈیزل نواسی روپے چوالیس پیسے پرتی لیٹر بکتا ہوا دکھائی دے رہا ہے تو بپال جوہاں پیٹرول کے تصویریں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں حالانکہ پورے دریش پر میں اگتر ویروت بھی ہو رہا ہے کہ اگر کس طریقے سے پیٹرول اور ڈیزل کے دام میں بڑھوتری ہو رہی ہے حالانکہ خود سرکار کے طرف سے کہا گیا ہے کہ اس پر ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے مدی پردیش میں بھی لگاتار پیٹرول کے دام میں بردی ہو رہی ہے اس وقت ہم پیٹرول پمپ میں ہیں لیکن جو لگاتار دام بڑھ رہے ہیں تو لوگ جو ہیں وہ اب پیٹرول جو ڈلواتے تھے بہت زیادہ ان کی ماترہ میں کمی آئی ہے انکل آپ نے وہ دور دیکھا ہوگا جب دس پندرہ رہو پر بیس روپے کا دور دیکھا ہے اب تو صاحب مدلہ آتی ہو گئی ہے ڈیلی جتر ایک لیٹر پچاس روپے کا بھروا تو ڈیلی ریٹ اوپا جاتے آ رہے ہیں تھک گئے ہیں کیا کہنے چاہیں گے کس کو چیز میں تو مہنگائی ہو گئی ہے یار تیل مہنگائی بہت پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے پیٹرول بھی مہنگا کافی مہنگا ہوتا ہے سر سرکار سر کچھ ڈاؤن ہو بلکل سر چلتا رہا تھا دو سو بھی پہنچ سکتا ہے اب تو گاڑی چلانا مشکل ہوگا ہے پیدل چلنے ڈاؤن ہوئی دشملہ 60 پیسے ریٹ پہنچ چکے ہیں اور عمومن جو بڑھوتری ہے وہ پچیس پیسے سے لے کر چالیس پیسے کی بڑھوتری ہو رہی ہے وہ لگاتار ابھی تک سرکار کی طرف سے سرکار نے یہ کہا ہے کہ پیٹرولیوم کمپنیز پر ان کا کوئی نینترہ نہیں ہے اسی وجہ سے لگاتار دام بڑھ رہے ہیں لیکن جنتا جو ہے وہ یہی پوچھ رہی ہے کہ آخر کب یہ دام کم ہوں گے پیٹرول اور ڈیزل کے دام آج پھر سے بڑھے ہیں لگاتار پچیس پیسا تیس پیسا چالیس پیسے کی بڑھوتری ہو رہی ہے ایک تصویر میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں پیٹرول پمپر یہ گاڑی ہے جو پیٹرول ڈالانے کے لیے آئیے ہاں پر اور ساتھی پیچھے سائیکل بھی ہے نورمل لوگ سائیکلنگ کے لیے ایسا کرتے ہیں لیکن سر جس طریقے سے پیٹرول اور ڈیزل کے ایک دام لگاتار بڑھ رہے تو تصویر کے ہی اُلٹی نہ ہو جائے آپ کو گاڑی چھوڑ کر سائیکل پہ ہی نہ چلنا پڑے مجھے بھی اسے لگتا ہے سائیکل چلانے پڑے گی اور گاڑی گھر پر چھوڑنے پڑے گی لیکن میڈل کلاس میں چرچہ چلتی ہے کہ کس طریقے سے پیٹرول اور ڈیزل کے دام بڑھ رہے تو اسے لے کر کیا آپ لوگ سوچتے ہیں کیوں سرکار رہت نہیں دے رہی کیوں ہوں اتنے دام پڑھتے ہیں اس پر چرچہ ہوتے ہیں یہ بتانا تھوڑا مشکل ہے reason mean of course cost بڑھے گی تو تکلیف ہوگی ہوگی ہم آدمی کو تکلیف ہوگی ہوگی یہ ایک تصویر اور ساتھی میں آج آپ کو ڈلی میں پیٹرول اور ڈیزل کے دام بھی دکھا دیتا ہوں کہ کتنی بڑھوٹری ہوئی ہے قریب 29 پیسے کی بڑھوٹری اس سمیں پیٹرول پہ ہوئی ہے یہ آپ ریٹ دیکھ سکتے ہیں اس سمیں آج پیٹرول کے جو ریٹ ہے وہ 90 روپے 58 پیسے ہیں اور ڈیزل کے بھی 90 کے پاس پہنچنے والے یہ تصویر ہے اور یہ تصویر اس بات کی بھی کہ لگاتار ڈیزل اور پیٹرول کے داموں میں بڑھوٹری ہو رہی ہے ایک دن بھی ایسا نہیں گیا بیچ میں کہ جب گرابٹ ہوئی ہو ہر دن 30 سے 20 پیسے کے بیچ میں یہ قیمتیں بڑھ رہی ہیں اور عام لوگوں کی پریشانی یہ بھی ہے کہ اس کے ساتھ اب ٹرانسپورٹیشن کوسٹ بڑھے گی ساتھی چیزیں بھی مہنگی ہونی شروع ہو جائیں گی اسی کو لے کر لوگوں کی نگاہیں سرکار پر لگی ہوئے چاہے وہ اسٹیٹ گورنمنٹ ہو چاہے وہ سینٹر گورنمنٹ ہو کہ کچھ رہت سرکار دے پائے نہیں تو یہ تصویر الٹی بھی ہو سکتی ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ ابھی سائیکل صرف اس لیے رکھ رکھے کہ صبح کے ٹائم سائیکلنگ کر سکیں ایسا نہ ہو کہ اسی سے چلنا پڑ جائے تو صرف ڈلی اتر پردیش مد پردیش نہیں بیہار کے رازدانی پتنا میں بھی پیٹرول اور ڈیزل کے داموں میں بڑھوٹری ہوئی ہے آخر وہاں پر کیسے حالات دیکھئے بہت پریسانی ہے آم آدمی کے لیے پیٹرول لینا مطلب سمجھئے تو impossible ہونے جا رہا ہے کچھ دینوں میں سرکار کو اس پر دھیان دینی چاہیے بہت پریسانی ہو رہی ہے اس کے لیے اس کے لیے مان لیجے کہ ہم لوگ روز چلتے ہیں موٹر سائیکل سے ہے تب اس میں سو روپیہ میں یادی ایک لیٹر پیٹرول ملے گا تو سوچیں کہ ہمارے اوپر کتنا مہگائی کا بوجھ پر گیا ہے اور آم آدمی کے لیے تو بہت بہت پریسانی ہے یہ بہت زیادہ پریسانی ہو رہے کیونکہ بہیکلز جو ہے وہ تو ہر کو یوز کرتا ہے تب پیٹرول اور ڈیزل کا دام جو بڑھ جائے گا اس طرح 10-15 روپیہ یونٹ بڑھ گیا ہے سب کو تو بہت زیادہ پریسانی ہے جبکہ مطلب کچھا تیل جو ہے وہ باہر جبکہ دام کم ہوا ہے تب پھر اس ٹائم پہ بڑھنا یہ تو اقدم میلوجیکل بات ہے دیکھئے بھارت سرکار کو یہ سوچنا چاہیے جب سے یہ بھاجپا سرکار آئی ہے تب سے پیٹرول دھوگنا ہو گیا چالیس روپے پیٹرول تھا آج نبی روپے ہو گیا گیس جو ہے سارے تین سو روپے تھا آج نو سو روپے مل رہا ہے اور انترہاستی واجار میں آپ چلے جائے پاکستان میں تھائیلنڈ میں بینکوک میں تیس روپے پہتیس روپے ہے آخر کیا کاران ہے کہ یہ بھارت میں یہ اسی روپے نبی روپے پیٹرول مل رہا کہیں نہ کہیں آخر بھرستہ چارتوں ہے اور ورہ ڈیزل پیٹرول کے داموں میں آگ سے سبچیوں کے دام بھی لگتار بڑھ گئے ہیں لخنوں سے دیکھیئے ہمارے سیوگی جائے شکلہ کے ریپورٹ ڈیزل اور پیٹرول کے داموں میں دن پر دن بڑھاتری درج کی جا رہی ہے ایسے میں ڈیزل سے جو کئی نہ کئی ٹرانسپورٹیشن جڑا ہوا ہوتا ہے تو ڈیزل مہنگا ہونے سے ٹرانسپورٹیشن بھی مہنگا ہوتا جا رہا ہے ایسے میں جو آوک سبجیاں جو دوسرے پرانتوں سے منگائی جاتی ہیں ان پر بھی فرق دیکھنے میں آیا ہے یہاں دیکھ رہے ہیں اس وقت ہم بارہ بیروہ سبجی منڈی میں اور یہ پوری مارکٹ ہے جہاں پر سبجیاں بکتی ہیں فال بھی بکتے ہیں ہم جانتے ہیں یہاں پر آخر کیا اثر پڑا ہے جو جس طرح سے جو لگاتار ڈیزل کے داموں میں بڑھوتی رہے ہیں اس سے کیا فرق پڑا ہمارے پیچھے دیکھ رہے ہیں کہ ایک لوگ ہے جو ابھی یہاں پر تمام سبجیاں لیتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں مہنی سے بات کرا ہے کہ یہاں بے کو موسیقی 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 رجہستان کے جوائپور میں بھی ڈیزل پیٹرول کی بڑتی قیمتیں لوگوں کے لیے مصیبت بنی ہوئی ہیں جوائپور میں پیٹرول 97 روپے سے آدھیک پرتی لیٹر بک رہا ہے دیکھئے ہمارے سیوگی وصن تپاندھے کا ریپورٹ بڑتری ہوئی ہے حالانکہ لگاتار جس طرح دام بڑھ رہے ہیں اب جائپور کی اگر بات کریں جائپور میں پیٹرول 97 روپے 10 پیسے پہ پہنچ گیا ہے وہیں ڈیزل کی اگر بات کریں ڈیزل 89 روپے 44 پیسے پہ پہنچ گیا ہے حالانکہ راجستان میں سب سے زیادہ ویٹ لگ رہا ہے پیٹرول پر 36 روپے اور ڈیزل پر 26 روپے ویٹ لگ رہا ہے لگاتار آمدندہ کو مہنگائی کی مار جھیلنی پڑھ رہی ہے امید لگاتار کے اندر سرکار سے زیادہ جا رہی ہے کہ لگاتار جس طرح پیٹرول اور ڈیزل کے داموں میں بڑھ رہی ہے اس میں ریایت دی جائے کیونکہ پورا گھر کا بجٹ بگڑ گیا ہے جس طرح پیٹرول اور ڈیزل کے دام بڑھ رہے ہیں بیتے تیرہ دن سے لگاتار داموں میں جو ہے اضافہ ہو رہا ہے جس کے چلتے جو لوگوں اور گھر کا بجٹ ہے وہ پوری طرح سے بگڑ گیا ہے حالانکہ امید جتائیز آ رہی ہے کہ سرکار اس پر کوئی حل لکھا لے سار بیتے تیرہ دن سے لگاتار پیٹرول ڈیزل کے داموں میں بڑھ رہی ہے یہ کتنا بجٹ بگڑا ہے سارا بجٹ گر چکا ہے اور ملب انکم تو وہ ہی رہی ہے اور جو چیزیں آگے پیسہ بڑھتا جا رہا ہے مہنگائی اتنی ہے جبکہ سب سے زیادہ مہنگائی پیٹرول اور ڈیزل کی ہو گئی ہے سب سے زیادہ مہنگائی پیٹرول ڈیزل کی ہے نئے کھانے کی کھانے کا پھر بھی ستر ہے اور ڈیزل اور پیٹرول اتنا مہنگا ہو گیا ہے جس کا کوئی اندازہ نہیں ہے اور ابھی یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ اس کے ساتھ کیا ہو امید ہے کہ اندر سکار سے کی رہت دے گی نہیں صاحب ہمیں تو امید نہیں ہے بلکل دیکھئے نشطور پر دام بڑھ رہے ہیں اس کا اثر بھی دیکھنے کو مل رہا ہے بلکل دیکھئے نشطور پر حالانکہ جو پاکٹ کا بڑھٹ ہے وہ بھی پوری طرح سے بگڑ گیا ہے امید جتائی جا رہی ہے کہ اندر سکار بڑھتے داموں پر کچھ راہت پردان کرے گی کیمرا پرسن گریز کے ساتھ میں بسن انڈیا نیوز جیپو ادھر اندور میں بھی تیل کی قیمتوں میں آگ سے ہاہکار مچا ہوا ہے دیکھئے ہمارے سیوگی ناس پتیل کی ریپورٹ ڈیزل کے داموں میں لگاتا وردی ہوتی جا رہی ہے پیٹرول ڈیزل کے بھاؤ بننے کی وجہ سے عام جنتہ پریشان ہے سب سے پہلے ہم جانیں گے کہ اندور میں آج پیٹرول کے کیا دام ہے اور ڈیزل کے کیا دام ہے بھئی آج پیٹرول کی بات کریں تو کیا دام ہے پیٹرول کے آج ڈیزل کے ڈیزل کے ڈیزل کے ڈیزل کے ساتھی اپنے پر کچھ رہوا سیئے ان سے بھی بات کریں گے جو پیٹرول ڈلوانے کی لیے آئے ہیں بھئی آپ ابھی پیٹرول ڈلوانے آئے ہیں اتنا زیادہ بھاؤ 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 رہے ہیں پیٹرول اور ڈیزل کے کیا کہنا چاہیں گے آپ کیا بتایا کہ حالت تو خراب ہی ہے لیکن اب یہ بھی گاڑیاں بھی چلانے ہی پڑے گی مجبوری ہے بھاؤ ہے تو زیادہ ہی پریشانی ہے پبلک کو ہمیں بھی اور کو بھی لیکن ابھی کیا کرے گاڑیاں چلانا تو پیٹرول بھنا ہی ہے مجبوری ہے اپنی مجبوری ہے گاڑی تو چلانا ہی ہے بھلے زیادہ لیٹر نہ سہیں تھوڑے سے لیٹر کی پیٹرول ڈلوانے آئے ہیں رہوا سی ہم اور بھی لوگوں سے یہاں پر بات کریں گے ان سے پوچھیں گے بھیا لگاتار جو پیٹرول ڈیزل کی ملی وردی ہو رہی ہے تو اب کیسے منیج کر پا رہے ہیں مجبوری ہے انسان کو زندگی تو چلانا ہے اس لئے پیٹرول تو بھروا نا ہی پڑ رہا ہے جیسے کی رہواسیوں نے بتایا بھئی ہم دیکھ رہے لگاتا جو پیٹرول ڈیزل ہے اس کے بھاؤ بڑھ رہے ہیں تو اب ایسے میں جو پریمیم ہے جو سادہ ہے اس کے کیا بھاؤ ہے بین دور میں پریمیم تو ایک سیک روپے کے اوپر ہے اور ابھی سادہ پیٹرول ہے نائنٹی ایٹ پائنٹ سیونٹی نائن جو آ رہے ہیں یہاں پر گراہک آپ کو لگ رہا ہے کہ پہلے جو زیادہ بھروا دیتے ہیں اب تھوڑا کم بھروا رہے ہیں ہاں کم تو بھروا رہے ہیں پہلے سے جیسے جو گراہک سوکا لیتا تھا اب وہ ساتھ 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 سیسا کچھ لے رہا ہے پر گراہکوں میں گصہ بھی بہت ہے کہ اتنا پیٹرول کا ریٹ ہو گیا کہاں سے منیج کریں گے مہنگا اتنی بڑھتی جا رہی ہے گراہک بہت آکروس میں لیتا ہے کہ اسی گلت ہو رہا جو گیا آپ کو لگ رہے ہیں کہ آنے والے دینوں میں کہیں نے گئی تھوڑی سی راہات تو مل سکتی ہے آپ دیکھو کچھ ملیا تو اچھے ہی ہے بڑیا رہے گا کہ گراہکوں سنتوشت رہیں کہ بھیا کم ہے ریٹ پیٹرول کا جیسا بھی ہمیں بھیا نے بتایا کہ لگاتار جو پیٹرول اور ڈیزل کے بھاو ہے اس سے عام جنتا پریشان ہو چکی ہے میرم جس طرح سے لگاتار پیٹرول اور ڈیزل کے بھاو بڑھ رہے ہیں کچھ کہنا چاہیں گی آپ جی تھوڑا سا کنٹرول تو ہونا چاہیے اس کے قرآن سب ہمارا بجٹ بھی گڑ بڑا رہا ہے ہم کیسے منیج کریں ابھی تو سب جگہ ہی ہے گیس کی ٹنکی کے دیکھو تو وہ بھاو بڑھ رہے ہیں پیٹرول کی بھاو بڑھ رہے ہیں سب جگہ کی چارہ طرف سے مار تو ہو ہی رہی ہے نا جو نورمل پرزن ہے اس کو کیسے منیج کرنا یہ سب بہت بڑا تاسک ہو گیا ہے تو سامنے آدمی بڑھتے ہوئے پیٹرول اور ڈیزل کے بھاو سے پریشان ہو چکا ہے کسی طرح سے منیج کر رہے ہیں زندگی جو پیٹرول پہلے کوئی دو لیٹر یا تی لیٹر ڈلواتے تھے اب وہ کسی طرح سے ایک لیٹر ڈلوانے کے لیے مجبور ہے عام زندہ کا یہ کہنا یہی ہے کہ لگاتار بڑھتی مہنگائی اور پیٹرول اور ڈیزل کی ملے وردھی سے ان کی زندگی پریشان ہو چکی ہے کیمرامین رویندر ریکوار کے ساتھ ناس پٹیل انڈیا نیوز اندور